السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس سیون سائنس چیپٹر نمبر فور من اینٹس انوارمنٹ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا وہ انوارمنٹ اور اس کے سراؤنڈن کے بارے میں ایکو سسٹم اور اس کے کمپوننٹ کے بارے میں اور ساتھ ہی ہم نے ہیویٹیٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور ہیویٹیٹ کی ٹائپ پڑھی تھی ہیویٹیٹ کی لاسٹ ٹائم ہم نے ہیویٹیٹ پڑھی تھی ہیویٹیٹ کو ہیویٹیٹ ہوتا کیا اردو میں ہیویٹیٹ کو کہتے ہیں مسکر یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر ایک جاندار اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں the place where animals live and reproduce تو وہ جگہ جہاں پر جانور رہتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی بڑھاتے ہیں وہ جگہ ہیویٹیٹ کے لیتے ہیں ہیویٹیٹ کی چار ٹائپ سین جو چوتھی ٹائپ ہے وہ rain forest ہیویٹیٹ ہے rain forest کہتے ہیں ایک ایسا ہیویٹیٹ ایک ایسا علاقہ جہاں پر سارا سال بارشیں ہوں وہ علاقہ کہلاتا ہے rain forest habitat تو rain forest habitat جو ہوتے ہیں وہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بارشیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور جس جگہ پر پانی زیادہ ہو وہ زمین fertile ہوتی ہے زرخیز ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی بھی فصل کو آسانی سے اگایا جا سکتا ہے مطلب وہاں پر جو پودے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتے تو rain forest habitat they are always wet wet means کہ وہ ہمیشہ وہاں پر نمی رہتی ہے وہاں پر ہمیشہ پانی رہتے they receive rain whole year اور وہاں پر سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں ایسے جگہوں پر and soil is very fertile اور اس جگہ کی جو زرخیزی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے تو جیسے کہ Australia کے جتنے جنگل ہو گئے یہ rain forest habitat میں آ جاتے ہیں Amazon کے جو جنگل ہیں یہ بھی rain forest habitat میں آ جاتے ہیں کیوں rain forest habitat میں آتے ہیں کیونکہ وہاں پر سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر پانی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں کے جو جنگل ہوتے ہیں وہ گھنے ہوتے ہیں کیوں گھنے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین جوتی وہ زرخیز ہوتی ہے اور وہاں پر پودے آسانی سے اگ جاتے ہیں اور ان کی نشنوں میں بھی بہت ہی بہترین ہوتی ہیں ایسی habitat کو کہتے ہیں rain forest habitat پھر question number 12 ہے کہ وہ کون کون سے جاندار ہیں جو rain forest habitat میں پائے جاتے ہیں مطلب وہ کون سے جاندار ہیں جو اس قسم کے habitat میں پائے جاتے ہیں تو rain forest habitat میں سب سے پہلا جو جاندار ہے وہ پودے ہیں کیونکہ وہاں کی زمین زرخیز ہوتی ہے زمین زرخیز ہونے کی وجہ سے وہاں پر پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ پودے اگتے ہیں اور ان کی نشنوں میں بہت بہترین ہوتی ہیں اور جو پودے ہوتے ہیں وہ مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں مطلب ان میں پودے کچھ harbs کی شکل میں ہوتے ہیں کچھ harbs کی شکل میں ہوتے ہیں harbs and shrubs means جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیاں means ایسے پودے جن میں لکڑی یعنی کہ wood نہ بنتی ہو یعنی کہ بغیر لکڑی والے پودے ان کا جو تنہ ہوتا ہے وہ بہت ہی نرم ہوتا ہے ان کا جو stem ہوتا ہے وہ بہت ہی نرم ہوتا ہے ایسے جو پودے ہیں وہ harbs اور shrubs میں آ جاتے ہیں اور کچھ جو پودے ہوتے ہیں وہ tree formation میں بھی آتا ہے tree formation میں ان میں لکڑی بھی بنتی ہے ان کا جو تنہ ہوتا ہے وہ بہت ساخت ہوتا ہے تو جو rain forest habitat ہے rain forest habitat میں پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ پودے harbs shrubs اور ٹریز کی فارمیشن میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ پودوں کے علاوہ کچھ جانور بھی پائے جاتے ہیں اور جو جانور وہاں پر پائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ جانور ڈائریکٹ پودوں کو کھاتے ہیں اور کچھ جانور پودوں کو کھانے والے جانوروں کو کھاتے ہیں مطلب وہاں پر دو طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک گراس کو کھانے والے گراس ایٹر اور کچھ ہوتے ہیں فلیش ایٹر فلیش ہیٹر جو ہوتے ہیں وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں تو جو رین فوریسٹ ہیبیٹیٹ ہے وہاں پر دو طرح کے جاندار پائے جاتا ہے پودے بھی اور جانور بھی تو سب سے پہلے لارج نمبر آف پلانٹس لائک ہربز شربز اینڈ ٹری آر فاؤنڈ تو رین فوریسٹ ہیبیٹیٹ میں پودے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ہربز کی شکل میں شرب کی شکل میں اور ٹری کی شکل میں دوسرا سیویرل ویریٹیز آف بٹرفلائی یعنی کہ کئی قسم کی جو تتلیوں کی کئی قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں کہاں پر رین فوریسٹ ہیبیٹیٹ میں کیونکہ جو تتلیوں کو کیڑے زیادہ چاہیے خوراک کے طور پر یعنی کہ جو تتلیوں کی خوراک ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور ایسے علاقوں میں جہاں پر کودے زیادہ وہاں پر کیڑے مکوڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور کیڑے مکوڑوں کو کھانے والے جو بٹرفلائیز ہیں ان کی تعداد بھی وہاں پر زیادہ ہوتی ہے سنیکس کئی طرح کی اقسام کے سام پائے چاہتے ہیں لیزرڈ چھپکلیاں پائے جاتی ہیں فراغز مینڈگے پائے جاتے ہیں پیرٹس کئی اقسام کے توتے وہاں پر پائے جاتے ہیں ہممنگ برڈز یعنی کہ دنیا کا سب سے چھوٹا جو پرندہ ہے وہ کہلاتا ہے ہممنگ برڈز وہ پائے جاتے ہیں جیگوارز کہتے ہیں ایسے چیتے جن کا کلر بلیک ہوئی ہے جسے بلیک پینثر بھی کہا جاتا ہے تو یہ جانور پائے جاتے ہیں رین فوریسٹ ہیبیٹیٹ میں پھر قویسٹن نمبر تھرٹین ہے write the names of factors that causes changes in the habitat اب ہیبیٹیٹ کہتے ہیں ایسا علاقہ جہاں پر جاندار رہتا ہے لیکن جہاں پر جاندار رہتا ہے وہاں پر دو طرح کی چیزیں کمپوننٹ پائے جاتے ہیں بائیوٹیک اور دوسرا اے بائیوٹیک بائیوٹیک وہ خود جاندار ہوتا ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن وہاں پر اے بائیوٹیک کمپوننٹ بھی پائے جاتا ہے مطلب ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لئے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لئے temperature کی ضرورت ہوتی ہے ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لئے زمین کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہ اے بائیوٹیک فیکٹر ہیں جو ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لئے ضرورت ہوتے ہیں تو ان اے بائیوٹیک فیکٹر کے بغیر ایک جاندار زندہ نہیں رہ سکتا لیکن جب ان اے بائیوٹیک فیکٹر میں تبدیلیاں آتی ہیں تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے اس جاندار کے رہنے والی جگہ پر بھی اثر ہوتا ہے اور اس جاندار کی زندگی پر بھی اثر ہوتا ہے تو جب اے بائیوٹیک فیکٹر میں چینجز آئیں گی تو اس کا اثر ہیبیٹیٹ پر ہوگا اور ہیبیٹیٹ کا اثر ہوگا بائیوٹیک فیکٹر پر تو جب اے بائیوٹیک فیکٹر چینج ہوئی تو ہیبیٹیٹ یعنی کہ رہنے والی جگہ چینج ہوگی جب رہنے والی جگہ چینج ہوگی تو وہاں پر جو جاندار پھائے جاتے ہیں ان کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے تو وہ کون کون سے فیکٹر ہے جو ہیبیٹیٹ کو متاثر کر سکتے ہیں ان میں جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ ہے سن لائٹ یعنی کہ سورج کی روشنی اس رہنے والی جگہ پر موجود جانداروں کو متاثر کر سکتی ہے دوسرا فیکٹر ہے تمپریچر یعنی کہ درجہ حرارت تیسرا فیکٹر ہے چوتھا فیکٹر ہے مائیگریشن یعنی کہ ہجرت کرنا یعنی کہ جانداروں کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنا اور پانچ فیکٹر ڈراٹ ڈراٹ مینز کسی علاقے میں پانی اور خوراک کا کم ہو جانا ڈراٹ کہلاتا ہے اور اردو میں اسے کہتے ہیں کہت اور چھتا فیکٹر ہے لائٹنگ لائٹنگ کہتے ہیں آسمانی بجلی کا چمکنا بھی وہاں کے رہنے والوں کو متاثر کر سکتا ہے اور ساتھا فیکٹر ہے آرثوکیکس یعنی کہ زلزلے تو یہ وہ ساتھ فیکٹر ہے جو ایک ہیبیٹیٹ کو متاثر کرتے ہیں جب ہیبیٹیٹ متاثر ہوگا تو وہاں پر رہنے والے جاندار بھی متاثر ہوں گے تو سب سے پہلا فیکٹر ہے سن لائٹ تو وٹ ایس دا ایفیکٹ آف سن لائٹ آن ہیبیٹیٹ کہ ہیبیٹیٹ کے اوپر سن لائٹ کا کیا اثر ہوتا ہے یعنی کہ سورج کی روشنی کا ایک ہیبیٹیٹ پر کیا اثر ہوتا ہے وہ ہیبیٹیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ ہیبیٹیٹ رین فوریسٹ بھی ہو سکتا ہے پاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے گراس لینڈ بھی ہو سکتا ہے یا ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہیبیٹیٹ ہو سکتا ہے اس ہیبیٹیٹ پر سورج کی روشنی کا کیا اثر ہے تو جو سورج کی روشنی ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے انرجی کا اور اسی سورج کی روشنی کو پودے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک بنانے کے لئے اور پودے وہ وحد جاندار ہیں جو اس زمین پر خوراک بنانے کی فیکٹری کہلاتے ہیں یعنی کہ اگر یہاں اس زمین پر خوراک بن رہی ہے تو وہ پودوں کی وجہ سے باقی جو جاندار ہیں وہ اسی پودوں سے خوراک حاصل کرتے رہتے ہیں کچھ پودے ڈیریکٹ کچھ جاندار جو ہیں وہ ڈیریکٹ پودوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ جاندار پودوں کو کھانے والے جاندار کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جو پودے ہیں وہ ڈیریکٹ سورس بھی ہیں خوراک اور ان ڈائریکٹ سورس بھی ہیں جب سورج کی روشنی کم یا زیادہ ہوگی تو پودوں کی گروت پر بھی اثر پڑے گا اور جب پودوں کی گروت پر اثر پڑے گا تو اس کا اثر ہیبیٹیٹ پر بھی پڑے گا اور ہیبیٹیٹ میں پائے جانے والے جانداروں پر بھی پڑے گا تو سن لائٹ is the basic source of energy on the earth زمین پر جو انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ سورج کی روشنی ہے پلانٹس use this energy to make food پودے اس energy کو جز کر کے خوراک بناتے ہیں all the forms of life on the earth directly or indirectly depends on plant for food اس is a mean پر جتنے بھی جاندار پائے جا رہے ہیں وہ پودوں پر direct یا indirect انحصار کرتے ہیں when sunlight intensity is less جب سورج کی روشنی یعنی کہ اس کی سورج کی روشنی کی شدت کم ہوگی then number of plants is less تو پودوں کی تعداد بھی کم ہوگی اور جب پودوں کی تعداد کم ہوگی تو نتیجے میں دوسرے جانوروں کی تعداد بھی کم ہوتی جائے گی تو اس کا habitat پر بھی اثر بڑے گا پھر question number 15 ہے what is the effect of water on habitat کہ پانی کا habitat کے اوپر کیا اثر ہے ہر طرح کی جو زندگی ہے وہ پانی کے اوپر ہی انحصار کرتی ہے یعنی کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے چاہے پودہ ہے یا جانور ہے یا ہم تک کے مایکرو آرگنیزم بھی ہیں انہیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ ایک basic component ہے اس پورے environment کا اگر پانی میں کمی ہے یا پانی ہوگا نہیں تو وہاں پر رہنے والے جانداروں کی زندگی پر بھی بہت بڑا اثر پڑے گا تو water جو ہے water is the essential for life جو پانی ہے وہ زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے where there is more water جہاں پر پانی بہت زیادہ ہوگا more organism are found there تو وہاں پر جانوروں کی تعداد یا جانداروں کی تعداد وہ پودے جانور حتیٰ کہ micro organism بھی وہاں پر زیادہ ہوں گے availability of water in the habitat can greatly influence its organism جہاں پر پانی زیادہ پائے جائے گا جہاں پر پانی کی زیادہ دستیابی ہوگی وہاں پر جاندار بھی زیادہ ہوں گے جہاں پر پانی کم ہوگا وہاں پر جاندار بھی کم ہوں گے تو یہ ہے پانچ آٹس question 11 سے لے کر 15 تک اللہ حافظ